ہیلو دوستو ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے اور اس پویم کو لکھا ہے بلکل آسان لینگویج میں آپ کو لائن بائی لائن سمجھاؤں گا دوستو یہ پویم بتاتی ہے کہ کس طرح سے بلیک امریکنز کے ساتھ میں ڈسکرمنیشن ہوتا ہے بہتبھاو ہوتا ہے امریکہ میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کالے لوگوں کے ساتھ کتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں پویم میں دو چڑھیا ہیں ایک چڑھیا پنجرے میں قید ہے اور ایک چڑھیا بلکل ازاد ہے اب ازاد چڑھیا کہیں بھی جا سکتی ہے جو چاہے کر سکتی ہے اس کے پاس بہت ساری اپورچنیٹیز ہیں جتنا چاہے اتنا کھانا کھا سکتی ہے پیڑوں پر موچ کر سکتی ہے ہواوں کو انجوائے کر سکتی ہے اور ازاد چڑھیا یہاں پر کہا گیا ہے وائٹ امریکنز کو دوسری طرف جو کیچڑیا ہے نا وہ بلک امریکنز ہیں یہاں پر پویٹس بتانا چاہی ہیں کہ وائٹ امریکنز کی زندگی تو بہت بڑی ہے امریکہ میں لیکن بلک امریکنز کی لائف میں بہت سارے چیلنجز ہیں بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں بہت سارے اپسٹریکلز ہیں اور بہت کچھ ٹارچر انہیں سہنا پڑتا ہے دوستو میں آپ کو بتاؤں مایا انجلو نے بہت کچھ لکھا ہے بلک امریکنز کے لئے یہ خود بھی ایک بلک امریکن تھی اور ای نو وائی دا کیش بیٹ سنگز پبلش ہوئی تھی 1969 میں دیکھو آج کے زمانے میں تو اتنا زیادہ ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا ہے بہت صدر گئے حالات لیکن 1969 میں پہلے کے زمانے میں لوگوں کی سوچ بہت چھوٹی تھی سیویل وارز ہوا کرتے تھے امریکہ میں اور بلک لوگوں کے اوپر بہت ظلم ہوا کرتا تھا اور سونے پہ سواگا کیا ہوا کی مایا انجلو فی میل تھی پہلے زمانے میں ایسا مانا جاتا تھا کہ عورتیں صرف بچہ پیدا کرنے کے لئے اور گھر کو سمالنے کے لئے لٹریچر میں ان کا کوئی کام نہیں ہے ان کے بس کا نہیں ہے لٹریچر اور اسی وجہ سے بہت ساری فی میل رائٹرز ایسی بھی تھی جو اپنا میل نام رکھتی تھی تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے کہ وہ عورت ہیں دیکھو جب ریڈر کتاب کے اوپر کسی عورت کا نام لکھا ہوا دیکھتا تھا تو وہ خریدتا ہی نہیں تھا چاہے بک کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو لیکن اس کی منٹیلیٹی اس طرح کی تھی کہ عورتوں کا پروفیشن نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مایا انجلو کے ساتھ میں ڈبل چیلنجز تھے ایک تو وہ بلیک امریکن تھی اور دوسرا وہ عورت تھی لیکن مایا انجلو نے اس محول میں بھی اپنی آواز کو بلند کیا ان کی آواز سے بہت سارے دبے کچھلے لوگوں کو طاقت ملی فیمیل کے بارے میں بھی لکھا انہوں نے بلیک امریکنز کے بارے میں بھی لکھا ہے امریکہ میں بہت سی کوششیں بھی ہوئیں ہیں ان کے ورکس کو بینڈ کرانے کی لیکن آج کی ڈیٹ میں ان کے ورکس پوری دنیا بھر کے سکولز اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں مایا انجلو صرف سولہ سال کی عمر میں ہی پریگنٹ بھی ہو گئی تھی جی ہاں سولہ سال کی عمر میں ان کے کندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری پڑ گئی تھی آ کر اور آج جہاں پویم پڑھنے جا رہے ہیں یہ آٹو بیگرافی ہے مایا انجلو نے جو ینگ ایج میں چیلنجز کو فیس کیا ہے ان کے بارے میں یہ پویم آپ کو بتائی گی تو چلیے پویم کو شروع کرتے ہیں اور مایا انجلو کے درد کو ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو پہلے سرینز میں بات ہو رہی ہے وائٹ امریکنز کی ایک ازاد پکشی مزے سے ہواوں میں اڑتا ہے ہواوں میں چھلانگ لگاتا ہے جس ڈائریکشن میں جانا چاہتا ہے جہاں پر جانا چاہتا ہے وہاں پر وہ جا سکتا ہے جیسا چاہتا ہے ویسا اڑتا ہے اس کے اوپر کوئی رسٹرکشنز نہیں ہے کوئی بندیشیں نہیں ہوتی ہیں سورج کے بھگوے رنگ میں اپنے پروں کو کھولتا ہے اور ایسا اڑتا ہے جیسے مانو پورا آسمان ہی اسی کا ہو ایسا سمجھتا ہے کہ یہ پورا آسمان میرا ہے دوستو پویٹس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وائٹ لوگوں کے پاس ازادی ہے وہ جو چاہیں جیسا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں ان کے پاس اپارچنیٹیز بہت زیادہ ہیں انہیں جس بھی ڈیریکشن میں جانا ہے وہ لوگ آرام سے جا سکتے ہیں انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے ان کے راستے میں کوئی بھی ابسٹریکل نہیں ہے کوئی بھی رسٹرکشن نہیں ہے بیک آف دا وینڈ کا مطلب ہے کہ ہواہیں مدد کرتی ہیں پکشی کو اڑنے میں مانے جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا پولیٹیکل سپورٹ ہے وائٹ امریکنز کو جو انہیں آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہیں اس لائن کا مطلب ہے پولیٹرز کہنا چاہ رہے ہیں کہ وائٹ امریکنز کیلئے کتنا بڑیا محول ہے کتنا بڑیا موسم ہے کتنا بڑیا انوارمنٹ ہے دیکھو جب انوارمنٹ بڑیاں ملتا ہے نا تو گروت بھی بڑیاں ہوتی ہے تو پہلے سٹرینز میں بات ہو رہی ہے وائٹ امریکنز کی لائف کتنی شاندار ہے اب دیکھو دوسرے سٹرینز میں بلیک امریکنز کی کنڈیشن کو بتایا گیا ہے پویٹرز کہتی ہیں کہ ایک پکشی ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے چھوٹے سے پنجرے میں غصے میں ادھر سے ادھر گھومتا رہتا ہے اور جو پنجرے میں قید پکشی ہے وہ بس اپنے پنجرے میں ہی اُلجھا رہتا ہے اس کی سوچ کبھی بھی پنجرے سے آگے نہیں بڑھ پاتی ہے پنجرے میں قید پکشی کے پرو کو کٹ دیا جاتا ہے اور اس کے پیروں کو باند دیا جاتا ہے پنکھوں کو اس لیے کٹا جاتا ہے پیروں کو اس لیے باندھا جاتا ہے تاکہ وہ پکشی اڑ نہ جائے کہیں بھاگ نہ جائے دوستو اس پکشی کے پاس بس ایک اپشن ہوتا ہے اور وہ اپشن ہوتا ہے بولنے کا بولنے کے سوا وہ پکشی اور کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو بس وہ اپنے پنجرے میں بیٹھا ہوا بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے اور اسی میں اپنے خوشی کو تلاش کرتا ہے اس کی جو خوشی ہے نا انجائیمنٹ ہے وہ صرف اور صرف بولنے میں ہی رہ گیا ہے اس کے علاوہ وہ قید پکشی اور کچھ بھی نہیں کر سکتا میں آپ کو ایک ایگزیمپل دیتا ہوں دو دوست ہیں ایک ہے رام اور ایک ہے شام رام کی فیملی کے پاس بہت سارا پیسہ ہے رام شروع سے ہی بہت اچھے محول میں رہا ہے اچھے پرائیویٹ اسکول میں پڑا ہے اب جو رام کا مائنڈ سائٹ ہے نا وہ گروت اورینٹڈ ہوگا رام یہ سوچے گا کہ میں امریکہ میں جاؤں گا وہاں پر پڑھائی کروں گا سائنٹس بنوں گا بہت بڑی بڑی سوچ ہوگی اس کی لیکن دوسری طرف ہے شام شام بہت غریب ہے سرکاری اسکول میں پڑا ہوا ہے اب شام کا جو مائنڈ سائٹ ہوگا نا وہ سروائیول کا ہوگا بات آر یہ سمجھ میں دیکھو کتنا بڑا ڈیفرینس ہے دونوں کے مائنڈ سائٹ میں رام کا مائنڈ سائٹ ہوگا گروت اورینٹڈ اور شام کا مائنڈ سائٹ ہوگا سروائیول کا شام یہ سوچے گا کہ مجھے بس دو ٹائم کا کھانا مل جائے بہت بڑی ہے میرے لئے مجھے کچھ اور نہیں چاہیے بس میں سروائیف کر سکوں اتنا پیسہ میرے پاس آ جائے تو شام جی رہے سروائیف کے لئے اور رام جی رہے گروت کے لئے شام بڑا آدمی بننا تو دور کی بات ہے بڑا آدمی بننے کی سوچ بھی نبائے گا ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زمین سے اٹھ کر آسمان کا سفر تیہ کر لیتے ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں میجوریٹی کی تو پویٹس آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ جب آپ کسی کو اپریس کرتے ہو اس کے ساتھ میں ڈسکرمنیشن کرتے ہو اس کی ازادی کو چھین لیتے ہو تو پھر وہ کھل کر سوچ نہیں پاتا اس کی سوچ بہت چھوٹی ہو جاتی ہے وہ سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے پھر اس کا جو سپنا ہوتا ہے نا وہ پنجرے سے ازاد ہونے کا رہ جاتا ہے وہ بس یہی سوچتا ہے کہ کسی طرح سے اس پنجرے سے میں بہار آ جاؤں اور اس کی سوچ بس انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الچ کر رہ جاتی ہے پویٹس کہتی ہیں کہ پنجرے میں قید پکشی کی آواز بہت ڈری ڈری ہوتی ہے اور اس کو ازادی کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا لیکن پھر بھی وہ ازادی ازادی چلاتا رہتا ہے فریڈم ہی اس کی ڈریم ہے اس کو زندگی میں صرف ازادی چاہیے اس کے سوا اور کچھ نہیں لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ اس کو کبھی بھی ازادی نہیں ملے گی تو وہ پکشی کیا کرتا ہے ازادی کے گیت گاتا رہتا ہے اس قید پکشی کی چیخ اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے کہ دور تک سنائی دیتی ہے دور پہاڑیوں تک اس کی چیخیں جاتی ہیں اور وہ چیخیں کسی دوسرے قید پکشی کو انسپائر کرتی ہیں جو دوسرا قید پکشی ہے نا اس کو وہ چیخیں سنائی دیتی ہیں اس کو ہوپ دیتی ہیں اس کو انسپائر کرتی ہیں تاکہ دوسرا قید پکشی بھی ازادی کے سب نے دیکھ سکے اور یہ جو قید پکشی ہے یہ گیت گاتا ہے جس میں ہوپ ہوتا ہے انسپریشن ہوتی ہے فریڈم ہوتی ہے مطلب دیکھو بتانا یہ چاہ رہی ہیں پویٹس کہ میں اپنی آواز اٹھاتی ہوں میں بولتی ہوں بلیک امریکنز لوگوں کے لئے تو جب میری آواز سنتے ہیں لوگ بلیک امریکنز اس کو پڑھتے ہیں تو ان کو انسپریشن ملتی ہے ان کو ہوپ ملتا ہے ان کے درد کو تھوڑی راحت ملتی ہے اپنی بات کر رہی ہیں یہاں پر کہ میں بولتی ہوں جب میری چیخے لوگ سنتے ہیں تو ان کو انسپریشن ملتی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ دسکرمنیشن کبھی ختم نہیں ہوگا ہمیں کبھی آزادی نہیں ملے گی لیکن ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے صرف بولنے کا آپشن ہے تو ہم بولتے رہتے ہیں دوستو اس سٹینزر میں دوبارہ سے بات ہو رہی ہے آزاد پکشی کی یعنی وائٹ امریکنز کی تو پویٹس کہتی ہیں کہ آزاد پکشی ایک دوسرے رخ کی ہواوں کا انتظار کر رہا ہے اور آزاد پکشی ہواوں میں جھولتے ہوئے پیڑوں کو انجوائے کر رہا ہے اس کے پاس کھانے کے لیے بڑیا موٹے موٹے کیڑے ہیں زمین پر موجود اور ایک آزاد پکشی اپنے آپ کو اس دنیا کا مالک سمجھتا ہے باتاری سمجھ میں یہاں پر پویٹس بتانا چاہ رہی ہیں کہ آزاد پکشی کے پاس میں سب کچھ ہے دیکھو ایک قید پکشی کا آزاد ہونے کا سپنا ہے وہیں جو آزاد پکشی ہے نا وہ ہوا کے رخ بدلنے کا انتظار کر رہا ہے کتنا بڑا ڈیفرنس ہے جیسے ایک بھوکے انسان کو کیا چاہیے بس کھانا چاہیے روٹی چاہیے چاہے کچھے پکی جلی ہوئی روٹی دے دوست کو لیکن وہ خوشی خوشی کھا لے گا اس کا پیٹ بھر جائے گا جلی ہوئی روٹی سے بھی لیکن دوسری طرف ہے ایک لالہ جی لالہ جی یہ کہتے ہیں کہ بھئی گلاب جیمن تو میں نے کلی کھائی تھی ڈیزٹ میں کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے آپ سمجھ پا رہے ہو جو کیت پکشی ہے وہ یہ چاہ رہے گی میں بس کسی طرح سے بہار آ جاؤں پنجرے سے لیکن جو ازاد پکشی ہے وہ ویٹ کر رہا ہے کہ ہواوں کا رخ بدلے کسی اور ڈیریکشن میں اڑوں کوئی اور موچ کروں اب مالک نے جو پنجرے میں ڈال دیا ہے کھانا اس کو کھانا پڑے گا کیت پکشی کو اگر مالک کھانا نہیں ڈالے گا تو کیت پکشی نہیں کھا پائے گا بھوکا رہے گا لیکن ازاد پکشی جتنا مرضی موٹے موٹے کیڑوں کو کھا سکتا ہے جتنا پیٹ بھرگر چاہے اتنا کھا سکتا ہے اور انہی فیسلیٹیز کی وجہ سے ازاد پکشی یہ سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں دنیا مجھ سے شروع ہوئی ہے مجھ پر ختم ہوگی سب لوگ میرے غلام ہیں وہ اپنے آپ کو پوری دنیا کا مالک سمجھنے لگتا ہے لیکن دوسری طرف بیچارہ کیت پکشی ہے اپنے سپنوں کی قبر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے مطلب اس کی ازادی کے سپنے مر چکے ہیں دفن ہو چکے ہیں اور وہ اپنے سپنوں کی قبر کے اوپر کھڑا ہوا ہے اب اس کی زندگی میں کوئی ہوپ نہیں بچا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے ساری زندگی اسی قید پنجرے میں رہنا پڑے گا اور اس قیدی پکشی کی جو شیڈو ہے نا وہ بھی چلاتی ہے اتنے بھیانک منظر کو دیکھ کر اس کی شیڈو بھی چلاتی ہے دوستو شیڈو یعنی پرچھائی اور پرچھائی تو کچھ بول نہیں سکتی ہم سب لوگ جانتے ہیں لیکن یہاں پر پویٹس آپ کو اس قیدی پکشی کی کنڈیشن کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہیں اس کی کنڈیشن اتنی زیادہ خراب ہے کہ اس کی شیڈو نے بھی اب چلانا شروع کر دیا ہے اس بھیانک منظر کو دیکھ کر اس کی شیڈو بھی چلانا رہی ہے اور اس بند پنجرے میں اس کے پر کٹے ہوئے ہیں اور اس کے پیر بندے ہوئے ہیں اور وہ بس ایک ہی کام کر سکتا ہے اور وہ ہے بولنا تو وہ کیا کرتا ہے بولتے رہتا ہے بولنے کے سوا وہ اور کچھ نہیں کر سکتا دوستو یہ پویم کا لاس سٹینزہ ہے اور یہ سٹینزہ ریپیٹ ہوا ہے اگر آپ تھرڈ سٹینزہ دیکھو گے تو سیم ہے دیکھو جب پویٹ کوئی بات ریپیٹ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پویٹ اس بات کے اوپر زور دینا چاہتا ہے وہ بات امپورٹنٹ ہے تو یہاں پر دوبارہ سے پویٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ پنجرے میں قید پکشی ڈری سہمی ہوئی آواز میں چلاتا رہتا ہے اس کو ازادی کے بارے میں کچھ نہیں پتا اس کو نہیں پتا کی ازادی کیسی ہوتی ہے پر پھر بھی وہ ازادی کے گیت گاتا رہتا ہے اس کو صرف ازادی چاہیے اس کی چیخیں دور پہاڑیوں تک سنائی دے جاتی ہیں اور اس کی چیخیں جب دوسرے قید پکشی سنتے ہیں تو ان قید پکشیوں کو بھی انسپریشن ملتی ہے اور اس قید پکشی کے گانوں میں انسپریشن ہوتی ہے فریڈم ہوتی ہے ہوپ ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر پویٹس اپنے خود کی بات کر رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب میں بولتی ہوں میں چلاتی ہوں تو میرے بولنے سے جو دوسرے بلیک امریکنز ہیں جب وہ اس بات کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ان کو ہمت ملتی ہے انسپریشن ملتی ہے ہوپ ملتا ہے دوستو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے غریب سے غریب بچے تک فری آف کاسٹ ایجوکیشن بہت سکے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو آن لائن کورسز یا پھر آف لائن مہنگی ٹویشن فیز کو افورڈ نہیں کر سکتے تو ہمارا ساتھ دیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بچوں کے ساتھ میں کیونکہ پڑھے گا بھارت تب ہی تو بڑھے گا بھارت میں چاہتا ہوں کی فری آف کاسٹ کوائلیٹی ایجوکیشن بہت سکے غریب سے غریب بچے تک اور ابھی آپ کی سکرین کے اوپر ایک پلیلیسٹ آ رہی ہے اس پلیلیسٹ پر کلک کر کے آپ کو ایسی ایسی انگلیش کے سارے چیپٹرز مل جائیں گے بہت ہی آسان لینگویج میں فری آف کاسٹ ویڈیوز ہیں ساری کوئی پیڈ ویڈیو نہیں ہے آج کے لئے بس اتنا ہی جائے ہند